بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عید مبارک سب لوگوں کو یہ خاص ریش بن رہی ہے چاندرات والے دن آپ کے لئے سپیشل ولوگ تیار کیا گیا تھا تو ہم بنا رہے ہیں سپیشل کھیر کھویا کھیر بنے گی اور چاندرات والے دن آپ بنا سکتے ہیں عید کے دوسرے دن بنا سکتے ہیں جس دن آپ کو لگے آپ کے سپیشل گیسٹ آ رہے ہیں ان کے لئے بنا سکتے ہیں لیکن آپ اس کو بنا کے ایک دن پہلے رکھیں تاکہ اوور نائٹریے رہے اور اس سے جو اس کا فلیور آئے گا بہت ہی زبردست آئے گا تو اس میں ڈال رہی ہے شگر ٹیسکے کارڈنلی اور ون کپ چوہے میں نے بوائل رائس لے لیا تھا بوائل کر کے پچھ نکال لینے آپ نے ان کی اور یہ میرے پاس کھویا ہے آپ کے پاس ڈاک کلر کا ہے وہ لینے لائٹ کلر کا وہ لینے لیکن میرے پاس ڈاک کلر کا میں نے ڈاک کلر کا لیا ہے کچھ لوگ برفی بھی ایڈ کر سکتے لیکن برفی میں خشبو بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اس میں جاری ہے الائچی کشمش بادام اور یہ میرے پاس ہے رائس پارڈر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میرے پاس ہاف لٹر جو ہے میں نے دودھ کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کو میں نے اتنی دیر بوائل کرنا ہے کہ ہاف لٹر آلموس جو ہے نا وہ ریڈیوز ہو جائے تو تقریباً ون لٹر سے تھوڑا سا بشک زیادہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے دودھ کو اتنا ریڈیوز کرنا ہے کہ دودھ کا جو کلر ہے نا وہ لائٹ پنگ کلر کا ہو جائے گا اس کے بعد نیکس ٹیپ یہ ہوگا میں نے اس میں جو ہے گرین جو الائچی ہے ہری الائچی چھوٹی والی وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی خشبو کے لیے اور اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھتے ہیں ایک سے دو منٹ جب بوائل آئے گا تو اس میں ہم نے چاول کا آٹا اور کھشمیش اور کوکنٹ اس کو ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ چھوڑ دینا ہے اس میں ساتھ ہی میں نے بوائل رائس جو میں نے آپ کو بتائے تھے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ساتھ ہی ای ٹھنک سوڑکے خلپ جو ہے نا وہ مس ہوا ہے کہیں تو اس کی وجہ سے اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب یہ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے کہ یہ بلکل جو ہے نا تقریباً دس سے پندرہ منٹ مزید لگے گا جب دیکھیں گے کہ ہاں اب یہ جو ہے اچھے طریقے سے بوائل ہو رہا ہے کوک ہو رہا ہے تو آپ نے جب دیکھنا ہے کہ یعنی کہ دس منٹ گوزر چکے ہیں اور چاول کا آٹا جو ہے اب اس کو تکنس کی طرف لا رہا ہے پھر آپ نے اس میں دو سے تین کیوبز جو ہیں کھوئے کے ایٹ کر دینے اور اس کے بعد آپ نے اس میں شگر ایٹ کر دینی ہے اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے شگر کو مکس کرنا ہے اور اس کو اتنی دیر آپ نے تھوڑی ہلکی آنچ پہ کوک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے کہ یہ بلکل جو ہے نا اس کا فلیور وہ کھوئے کا بھی آ جائے اور شگر کا بھی بلکل ہو جائے اس میں آپ نے شگر کم رکھنی ہے ابھی میں آپ کو نیکسٹ اپ بتاؤں گی کہ میں کیا کرنے والی ہوں شگر جب آپ کم رکھیں گے تو وہ اسی وجہ سے رکھیں گے کہ ہم نے بھی اس میں کھوئے کے چنک سیٹ کرنے تو ظاہر ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے اور ہلکہ لکا اس کا بھی فلیور آتا ہے ابھی یہ دیکھیں بلکل یہ ریڈی ہو چکی ہے اور ابھی اس والی سچویشن میں آکے ہم نے جو ہے نا اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں یہ دن ہو چکی ہے ہلکہ لکی آپ کو رنی لگ رہی ہے لیکن آپ نے کوئی بات نہیں اس کی جو کنسٹنسیت دیکھ رہے ہیں آپ یہ بلکل یہ ہی ہونی چاہیے اس کے بعد میں اس کو سپون سے اچھے طریقے سے جو ہے مکس کرتی رہی ہوں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور جب آپ دیکھیں گے یہ تھنڈا ہونے کے بعد اس کی جو یہ تھک ہو جائے گی جتنی ابھی رنی دیکھ رہی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ہلکے ہلکے سوفٹ ہینڈ سے اس کو جو ہے ہم نے اس کے اندر مکس کر دینا ہے اب یہ دیکھیں یہ اتنی تھک ہے اور اس میں میں اب ایٹ کروں گی جو کھوئے ہے اس کو میش کر کے میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اس کے بعد آپ نے اب اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا بلکل سوفٹ ہینڈ سے ہلکا سا بس ہلکا سا گھمان ہے کہ اس میں جب آپ جو جو بائٹس لیں گے اس میں آپ کو کھوئے کا فلیور آپ کے بائٹ آئے یہ دیکھیں یہ جی کھیر بلکل رڈن ہے اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو جو ہے مٹی کے برطن میں جو ہے میں آپ کو اس کو سرف کر کے دکھا رہی ہوں اور یہ بہت ہی ماشاءاللہ ٹیسٹی بنتی ہے ہے تو بہت سمپل لیکن بنتی بہت ٹیسٹی ہے یہ اور اس کے بعد جو ہے یہ مجھے سپیشل گفٹ آئی تھی میری جو یہ جو میری خالہ ہے انہوں نے اور یہ نا مجھے گفٹ بھیجی تھی اور میں تب سے ویٹ کر دی تھی کہ جب بھی کھیر بناؤں گی تو اس میں سرف کروں گی یہ دیکھیں میں نے سرونگ کے لئے نکال لی تھی اور اس کے اوپر آپ چاندی کے ورگ پیستہ بادام جو آپ کے پاس ڈرائی فروٹس ہیں وہ آپ اس پہ ٹاپنگ پہ ڈالیں اور کھوئے کے چنگز ڈالیں اور اس کے بعد اس کو ٹھنڈا ہوں نکلی رکھتے ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹیت کھیر تھی اور جس نے بھی جب بھی کھائی اس کو یہ بہت سمپل ہے لیکن کھانے میں بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اس کے بعد یہ کھیر بنانے کے بعد میں تو چلی گی تھی مارکٹ چاند رات تھی اور کیسے نہ کوئی مارکٹ جاتا اور شاپنگ کیونا کرتا تو یہی وجہ تھی مال چلے گئے تھے وہاں پر جا کے کچھ شاپنگ کی تھی انشاءاللہ جو آج کار بلوگ نہیں تو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ نیکس میں آپ کو دیکھاؤں گا کیسے ہم اپنے نیبرز میں اپنے ریلیٹیوز میں کیسے ہم جو ہے وہ ایڈی کرتے ہیں آج بھی ہمارے گھر میں یہ سپیشل جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ نیبرز میں ایڈی بھیجواتے تھے یا اپنے فرینڈز کو دیتے تھے بچوں کو چھوٹے ایڈی میں پیکٹس میں ڈال کے دیتے تھے یہ سب چیزیں آج بھی ہم لوگ کرتے ہیں اور بہت مزیکی چیز لگتی ہے میری مادر ان لاؤ فادر ان لاؤ اللہ ان کو جو ہے ان کے درجات بلند کریں میرے جو فادر ان لاؤ تھے وہ پراپر سب کو ایک بٹ اپنی بہوں کو ایڈی دیتے تھے میری مادر ان لاؤ لگ دیتی ہیں اللہ اللہ ان کو سیزنگی دے میری مادر میرے پاپا یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپس میں پیار پیدا کرتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے چھوٹوں کو سب اچھے طریقے سے ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایڈی دیں اور ریلیٹیوز میں اور یہ سب کرنا بھی چاہیے میں یہ دیکھ رہی تھی میں مارکٹ آئی تھی اور میں نے دیکھا کہ یہ ہم نے کچھ جیسے گفٹس دینے تھے ان کے لیے اپنے لیے بھی لے لیے کپڑے کہ چلو یہ والے تو لڑکیوں کو تو عادت ہوتی ہے مارکٹ جائیں اور یہ ہو سکتا کہ کوئی ڈریس نہ بائے کریں تو یہ والی بات تھی تو یہ میں دیکھ رہی تھی تو ایسی میں آپ لوگ کے لیے ویڈیو کلپس بنا لیے تھے تو اچھا لگ رہا تھا جو وہ میں دیکھ رہی تھی کہ سٹف کیسا ہے ان کا اور چیزیں کیسی لگ رہی ہیں تو وہ جو پسند آئے تھے وہ لے لیے تھے اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک بڑی زبردست دیکھی چیز خارڈی پر مجھے نہیں پتا کہ پاکسان میں پہلے یہ چیزیں تھیں کہ نہیں لیکن ابھی میں نے خارڈی میں دیکھا جو ایک آیا ہے ہیر پرفیوم یعنی کہ ہیر مسٹ آیا ہے بہت ہی زبردست ہے باہر تو کنٹریز میں بہت زیادہ ملتا ہے اور بہت اس کی جو ہوتی ہے بالوں میں اس کو جسٹ بالوں میں سپریے کرتے ہیں اور بہت اچھی فرنگنس آتی ہے تو یہی والی بات ہی یہاں سے مسٹ پائے کیا تھا اور وہ اتنا زبردست ہے کہ ہم جب ڈرائے بالوں میں آپ مسٹ لگاتے ہیں تو اس سے آپ کے بالوں میں بڑی اچھی خشبو آتی رہتی ہے تو یہ تھی چھوٹی سی شاپنگ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی میں نے کیا بائے کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا اور یہ جی ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف یہ بیکس رکھے جا رہے تھے گاڑی میں اور میں جو تھی یہ رکھنے کے بعد اور سوچا کہ اب جو ہے نا بس گھر چلیں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پوری چیزیں جو ہے آرام سے جو ہے آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گی پکچرز دکھاؤں گی کہ کیا بائے کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا درشیف پڑھتے رہے ہیں ایک دوسروں کو ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھا کریں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ